اور بھوپال گیس کانڈ معاملے میں آج سنوائی ہونی ہے بھوپال جلہ عدالت میں یونین کاربائٹ کا پیشی ہونی ہے اور یونین کاربائٹ کے ڈاؤ کیمیکل کی پیشی یہاں پر ہوگی دراصل سی بی آئی سمیت یا چکہ کرتا ہے بھوپال گروپ فور انفرمیشن اینڈ ایکشن ڈاؤ کیمیکلز امریکہ کے خلاف ترک اور ثبوت پیش کی جائیں گے اس گیس کانڈ کو اب تک انتالیس سال ہو چکے ہیں وشو کے سب سے بڑے عوضیوں کی خادثے کی زمدہ داری ایک بھی ویدیشی ابیوکت اور ویدیشی کمپنی کو آج تک اس پورے معاملے میں سزا نہیں ملتی انتالیس سال گزر گئے ہزاروں لوگوں نے گھوٹ گھوٹ کر دم توڑ دیا لیکن یہاں پر آج تک بھی یہ پوری کمپنی ویدیشی تھی اس کا مالکانہ حق ویدیشی مالک اس کے اور جو اصل ذمہ دار ہیں وہ کہاں ہیں آج تک پتہ نہیں چلا لاؤ کیمیکلز یونین کاربائٹ کا یہ حادثہ اس پر کئی فلمز کن چکی ہیں ان فلمز کے مادیم سے اور یہ جو داکیمنٹری اس کی ایک بنی ہوئی ہے اس میں بھی آپ اس کے سچائی کو جان سکتے ہیں کتنا بھیانک اور خطرناک یہ حادثہ تھا اور آج اس پورے معاملے میں پیشی ہونی ہے اور شیلیندر سے بات کریں گے ہمارے سیوگے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلیندر دنیا کا سب سے بڑا یہ حادثہ کہا جائے تو خلط نہیں ہوگا چونکہ جس طرح سے جس دردناک طریقے سے لوگوں نے یہاں گھڑ گھڑ کر دم توڑا واقعی یہ حیران کر دینے والا اور اس سے بڑی حیرانی ہے کہ آج تک ایک بھی ودیشی اس کمپنی کے مالک کو کوئی سزا نہیں ہوئی اب انتالیس سال ہو گئے آج تک سنوائی چل رہی ہے بلکل آسیس آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آجسہ اتنا بھیانک تھا کہ اس کے آج تک جو ہے وہ درد لوگوں کے چہرے پر دیکھنے کو ملتا اور جس علاقے میں یہ پورا حادثہ ہوا تھا ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے جان گوائیں کیونکہ دیکھیں ان کے فیپڑے جو ہے اس حادثے کے بعد بہت کمجور ہو چکے تو کووڈ کے دوران ان کی جانے چلی گئی آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر بورنگ کی جاتی ہے تو وہ کیمیکل یک تو پانی جو ہے وہ یہاں پینے کو لوگوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے اس کے چلتے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو انتالیس سال پہلے جو حادثہ ہوا تھا اس کے کئی جکم آج تک گہرے ہیں لیکن سب سے مڑی دکت یہی ہے کہ آج انتالیس سال پورے ہونے کے باوجود بھی ایک بیکتی اس میں آپ تک سجا نہیں ہوئے ایک کمپنی کو اس میں آپ تک سجا نہیں ہوئے اور لگاتار ماملوں کی سنوائی ہو رہی ہے چاہ جلا عدالت بھوپال کی بات ہو یا پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کیوں تمام الگ الگ مددوں کو لے کر جو ہے سنوائیاں الگ الگ عدالتوں میں ہو رہی ہیں تو کیون سنوائیاں ہو رہی ہیں لیکن اب تک جو معافجہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے تھا ہوتنا ان کو معافجہ نہیں ملنا چاہیے اور معافجے سے بڑی چیز جو اس میں دوسی ٹھہرائے جانے چاہیے تھے وہ دوسی ابھی تک نہیں ٹھہرائے جائے ہیں حالانکہ آج جدا عدالت میں ایک بار پھر اس معاملے کو لے کر بحث ہونی ہے ڈاؤ کیمیکل کو اس میں پیس ہونے کے نردیس جو دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ سی بی آئی جو ہے وہ اپنے ساکش رکھیں گی کس طرح کے ساکش انہوں نے اب تک اس حادثے کے دوران پائے تھے اس کے علاوہ جو یاچکہ کرتا ہے وہ لوگ بھی اپنا پخش رکھیں گے اور بتائیں گے کس طرح سے پورے معاملے کو لے کر جو یونین کاروائٹ فیکٹری ہے اس کے جو کرتا درتا تھے لوگ وہ لوگ اس کے دوسیتے تمام جو ترک ہیں وہ آج جلا عضالت میں رکھے جائیں گے اب دیکھنا ہوا کہ ان ترکوں کے آدھار پر کیا کوئی ٹھوس قدم جو ہے وہ عضالت کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں یا یہ کہیں کہ کوئی عبیق تو جو ہے اس پر یہ عاروپ سے دھوپاتے ہیں یا نہیں لیکن فلحال جس سنوائیوں کا دور جاری اور انتالیس سال کے جکم جو ہے وہ لگاتار لوگوں کے چہروں پر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں آپ رہے گا شہریندر کچھ اور خبروں پر باتشیت کریں گے آپ سے اور فلحال اس خبر کی جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا